سات اغسط انیس سو اٹھانوے یہ دن تھا اور افریقہ کے دو ممالک تنزانیا اور کینیا دونوں میں ایک ہی وقت میں امریکی سفارت خانے ملبے کا ڈھیر بن گئے لیکن اس واقعے کا پاکستان سے کیا تعلق تھا بیس فروری انیس سو نینانوے لاہور کی سڑکوں پر جشن ہے کیونکہ پچاس سال میں پہلی بار پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے اتنے قریب آئے ہیں کہ دوستی بس سروس چل پڑی ہے اور بھارتی وزیراعظم اٹل بحاری واجپائی اس کے پہلے مسافر ہیں وہ منارے پاکستان پر حاضری دیں گے اور اس تھیوری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت نے کبھی پاکستان کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا لیکن کیا یہ دونوں منتخب وزیراعظم جانتے ہیں کہ ان سے ایک ہزار دو سو کلومیٹر دور برفانی پہاڑوں پر ایک اور محاذ گرم ہو رہا ہے میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے سات اگست انیس سو اٹھانوے صبح دس اور گیارہ بجے کے درمیان کینیا اور تنزانیا میں امریکی سفارت خانے بارود کے دھماکوں سے گونج اٹھے دو بارود سے بھرے ٹرک سفارت خانوں سے ٹکرا گئے تھے دونوں عمارتیں بری طرح تباہ ہوئیں کینیا کا کئی منزلہ صفارت خانہ ملبے کا ڈھیر بن گیا دو سو سے زائد ہلاکتیں کینیا اور گیارہ تنزانیا میں ہوں امریکہ نے اس حملے کا الزام القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن پر لگا دیا یہ پہلی مرتبہ تھا کہ دنیا کو اور امریکیوں کو پتا چلا کہ اسامہ بن لادن امریکی دشمن ہیں یہی وہ وقت تھا جب امریکی ادارے ایف بی آئی نے اسامہ بن لادن کو انتہائی مطلوب افراد کی فیرست میں شامل کر لیا لیکن سوال یہ تھا کہ اسامہ بن لادن ہیں کہاں اسامہ بن لادن کی امریکہ سے دوستی اور طالبان سے تعلق پر ہم آپ کو ایک مکمل ویڈیو دکھا چکے ہیں تو امریکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں طالبان کی حفاظت میں ہیں اور یہ وہ وقت تھا جب طالبان مزار شریف پر قبضہ کرنے کے بعد تقریباً پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور ملا عمر اسلامی امارات افغانستان کے امیر المومنین تھے تو بس اب امریکہ نے افغانستان کی امیر المومنین سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بن لادن کو واشنگٹن کے حوالے کیا جائے ملا عمر کے بعد امریکہ کو پاکستان سے بھی مدد درکار تھی کیونکہ کینیا میں دھماکے کرنے والے خفیہ راستوں سے افغانستان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے لیے انہیں پاکستان سے گزرنا پڑنا تھا ایسے ہی کوشش کرتے ہوئے ایک شخص کو پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے گرفتار کر لیا یہ شخص مبینہ طور پر افریقی دھماکوں میں ملوث تھا یہ شخص جالی پاسپورٹ پر پاکستان کے راستے افغانستان جانے کی کوشش کر رہا تھا یہ سعودی عرب کا شہری صادق حویدہ تھا پاکستان کو مطلوب بھی نہیں تھا اور اس وقت پاکستان کو امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت بھی تھی اس لیے اسے فوراں کینیا کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ حادثہ کینیا کی سرزمین پر ہوا تھا یوں پاکستان نے امریکی تفتیش میں تعاون کیا لیکن ملہ عمر نے واشنگٹن کے مطالبات مسترد کر دی انہوں نے پہلے تو امریکہ کو سمجھانا چاہا اور وضاحت دی کہ بن لادن کا امریکی سفارت خانوں پر حملوں سے کوئی تعلق نہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ پاکستان اور سعودی عرب یعنی وہ تینوں ممالک جو طالبان سے بہت قریبی تعلق رکھتے تھے ان تینوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اسامہ بن لادن کو شک کی نظروں سے دیکھتی تھی بلکہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے چونکہ صادق حویدہ سے انٹروجیٹ بھی کیا تھا اس لیے وہ بہت سی ایسی باتیں بھی جانتے تھے جو شاید ملہ عمر اور دیگر نہ جانتے ہوں امریکہ ایک طرف ملہ عمر پر دباؤ بڑھا رہا تھا تو دوسری طرف سعودی عرب اور پاکستان سے بھی مطالبہ کر رہا تھا کہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مدد کی جائے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی امارات اسلامیاں یعنی ملہ عمر کی حکومت کو دنیا میں کس کس نے تسلیم کیا تھا؟ سعودی عرب، عرب امارات اور پاکستان اب امریکہ نے طالبان کے سامنے مطالبہ رکھا کہ اگر وہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دیں تو امریکہ بھی ان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا کہتے ہیں پاکستان نے خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ملہ عمر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسامہ بن لادن سے خود کو دور کر لیں اور عالمی دھارے میں شامل ہو جائیں لیکن ملہ عمر نے صاف انکار کر دیا ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب مزید دباؤ بڑھا تو اسلامی امرات افغانستان کے دفتر خارجہ نے مزید سخت بیان جاری کر دیا انہوں نے کہا ہم اسامہ بن لادن پر قربان ہو جائیں گے لیکن انہیں امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے تالبان کے وزیر خارجہ امریکہ کو دبی زبان میں یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ امریکہ افغانستان پر حملے کی کوشش نہ کرے ورنہ ہم دیکھ لیں گے ملہ عمر کی حکومت ابھی دو برس پہلے ہی قائم ہوئی تھی اور یہ ان کی پہلی بڑی سٹیٹچک غلطی تھی کہ انہوں نے امریکی رد امل کا درست اندازہ نہیں لگایا اس غلط اندازے کا پہلا نقصان یہ ہوا کہ سعودی عرب نے امرات افغانستان کا سفارت خانہ بند کر کے تالبان حکومت سے رابطے ختم کر دیا دوسرا نقصان پاکستان کا ہوا ہوا یہ کہ سترہ اگست کو امریکہ نے پاکستان کو خطرناک ممالک کی فیرست میں شامل کر کے اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دے لیا ایک دن میں چھے سو امریکی سفارتکار پاکستان چھوڑ گئے پاکستان کے لیے یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کیونکہ پاکستان تو امریکہ سے تعاون کر رہا تھا پھر ایسا کیوں؟ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کو اس کیوں کا جواب ملوم نہ ہو زیراعظم پاکستان نواز شریف اس کو سمجھ بھی رہے تھے اور امریکہ کو سمجھا بھی رہے تھے سمجھ یہ رہے تھے کہ اب امریکہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس متوقع اور عدعمل سے بچنے کے لیے اپنے شہریوں کو نکال رہا ہے سمجھا یوں رہے تھے کہ انہوں نے امریکی حکومت کو پیغام بھیجوایا کہ ہم نے صادق حویدہ کو گرفتار اور کینیا کے حوالے کر کے اپنی صاف نیت ظاہر کر دی ہے اب پاکستان کو مزید امتحان میں نہ ڈالا جائے انہوں نے امریکہ کو یاد بھی دلایا کہ جنہیں آپ اب بہشتگرد کہہ رہے ہیں ان کو تربیت بھی آپ ہی نے دی تھی یہ حقیقت بھی مدد نظر رہے کہ بل کلنٹن ان دنوں ایک ناکام عشقی بدنامی کے صدمے بھی سہ رہے تھے اور انہی صدموں کے درمیان انہوں نے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا بیس آگست انیس سو اٹھانوے کو امریکہ کے بحری جنگی جہازوں نے پاکستانی سمندری حدود کے قریب بحیرہ عرب میں نکلو حرکت شروع کر دی ان کے ساتھ امریکی عابدوز بھی تھی اب یہ وہ امریکی ملٹری مشین تھی جسے سمندر سے زمین پر میزائل فائر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پاک بحریہ نے یہ ساری نکلو حرکت ڈیٹیکٹ کر کے حکومت کو آگاہ کر دیا پاکستان سمجھ گیا کہ امریکہ کسی بھی وقت افغانستان پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ بھی جان گیا کہ پاکستان اس کے ارادے بھاپ چکا ہے لیکن اب اس میں ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کے نشانے پر افغانستان کا علاقہ خوست تھا خوست میں امریکہ زوار کیلئے البدر کیمپ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی میزائلوں کو پاکستانی حدود سے گزرنا تھا جس پر پاکستان کا رد عمل شدید بھی ہو سکتا تھا لیکن امریکہ نے ان سب تحفظات کے باوجود بیس اغسط کو افغانستان اور سودان پر حملہ کر دیا اتنا انہوں نے ضرور کیا کہ آرمی اور وزیراعظم نواز شریف کو میزائل فائر ہونے کے فوراں بات بتا دیا کہ پاکستان کی فضاء سے گزرنے والے کروز میزائل امریکی ہیں اسامہ بن لادن کے لیے ہیں اور پاکستان کے خلاف نہیں ہیں یہ حملہ کامہ ہوک کروز میزائل سے کیا گیا تھا سودان پر حملہ سعودی عرب کے قریب بحیرہ احمر سے اور افغانستان پر حملہ پاکستان کی سمندری حدود کے باہر بحیرہ عرب سے کیا گیا تھا لیکن یہ ایک ناکام آپریشن تھا ناکام اس لیے کہ امریکہ غلط حدف کو نشانہ بنا رہا تھا زوارکری البدر کیمپ کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں تھا جس کا ثبوت یہ تھا کہ اس حملے میں اسامہ بن لادن یا ان کے کمانڈر تو دور کی بات تالبان کا بھی کوئی رہنما جان بحق نہیں ہوا اس حملے میں دوسری ناکامی یہ تھی کہ امریکی جنرل زینی کے مطابق ابھی ٹاماہاک کروز میزائل سو فیصد درست نشانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اس فنی خرابی کے باعث کچھ میزائل افغانستان کے بجائے پاکستانی سرحد کے اندر گرے یہ میزائل پاکستان نے قبضے میں لے لیے کروز میزائل کی ٹیکنالوجی اس وقت دنیا کے جدید ترین وار ٹیکنالوجیز میں سے ایک تھی اور یہ پاکستان کے پاس نہیں تھی چنانچہ امریکہ نے کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان وہ کروز میزائل جو پاکستان میں گر گئے ہیں واپس کر دیں لیکن پاکستان نے میزائل واپس کرنے کے بجائے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا پاکستان نے امریکہ سے شدید احتجاج شروع کر دیا اس حملے کے ناکامی کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ القاعدہ کو ہوا القاعدہ اور اسامہ بن لادن یہ دونوں نام پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے لا تعداد والدین نے اپنے بچوں کے نام اسامہ کے نام پر رکھنے شروع کر دیئے افریقہ میں بچے بن لادن کی ٹی شرس پہنے لگے یہ ناکام میزائل حملے القاعدہ کو نئی بھرتیوں میں بھی مدد دے رہے تھے اور کہتے ہیں یہی وہ وقت تھا جب القاعدہ نے امریکہ پر نائن الیون جیسے بڑے حملے کے بارے میں پلاننگ شروع کی تھی حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت کے بیانات سے تو بظاہر یہی لگتا تھا القاعدہ تو مشہور ہو گئی لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بار پھر دراد آ گئی وزیراعظم نوازشریف نے افغانستان اور سودان پر حملوں کی مضمت کی اسے آزاد ممالک کی خودمختاری پر حملہ قرار دیا اور پاکستانی سرحدی حدود کی خلافورزی پر احتجاج کیا یہی نہیں پاکستان نے امریکہ کے خلاف سلامتی کونسل جانے کا اعلان بھی کر دیا اور پھر پاکستان اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے اسلامتی کونسل میں چلا بھی گیا روس اور اسلامی ممالک بھی امریکہ پر تنقید کر رہے تھے چنانچہ اب بل کلنٹن کی مافی مانگنے کی باری تھی نائن الیون رپورٹ کے مطابق امریکی صدر بل کلنٹن نے نوازشریف کو فون کیا اور پاکستان پر گرنے والے میزائلز پر معذرت کی جس کے بعد یہ معاملہ زیادہ طول نہ پکڑ سکا ویسے بھی اس واقعے سے کچھ دن بعد نوازشریف کو امریکی دورہ کرنا تھا جس کے لیے ماحول میں تناؤ کا کم سے کم ہونا بہت ضروری تھا اب اس کو حسن اتفاق کہیں یا خوش قسمتی یا بد قسمتی کہ امریکہ نے جب اسامہ بن نادن کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی والے کروز میزائل کا استعمال کیا تو ٹرماہو کروز میزائل پاکستان میں بھی گرے جس کے سات سال بعد پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ایٹومک وار ہیڈ لے جانے والے پہلے ایک کروز میزائل کا کامیاب ٹیسٹ کر لیا ہے جیسے ہم بابر ون کے نام سے جانتے ہیں اور دوسری بار جب اسامہ بن نادن کو پکڑنے کے لیے امریکہ جدید ٹیکنالوجی والے ہیلیکاپٹرز لے کر پاکستان میں گھوسا تو ایک ہیلیکاپٹر پاکستان میں گر گیا جسے امریکہ فوری طور پر واپس حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن ناکام رہا ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کلنٹن ان دنوں ناکام عشق کے صدمے بھی سہ رہے تھے تو جناب اسی سلسلے میں افغانستان اور سودان پر حملوں کی ایک سادشی تھیوری بھی ہے وہ یہ کہ جس دن امریکی سفارت خانوں پر حملہ ہوا اسی دن امریکی صدر بل کلنٹن کی گل فرینڈ مونیکا لیونسکی اپنے اور کلنٹن کے سکینڈل پر اپنا بیان جیوری کے سامنے ریکارڈ کروا رہی تھی اور جس دن امریکہ نے سودان اور افغانستان پر حملہ کیا اس سے دو دن پہلے صدر کلنٹن نے مونیکا سے ادھور تعلقات کا اطراف کر کے اظہار بھی کیا تھا یہ سکینڈل کلنٹن کی سیاسی اور ذاتی زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب کر رہا تھا عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا اور کیا کیا نہ کریں گے تو کہتے ہیں کہ کلنٹن نے یہ حملے جلدبازی میں اپنے سکینڈل سے عالمی توجہ ہٹانے اور پینٹاگون کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیے تھے ہو سکتا ہے یہ سادشی تھیوری ہو ہو سکتا ہے یہی حقیقت ہو لیکن اس کے بعد امریکہ میں چند ملاقاتیں ایسی ہوئیں کہ پاکستان اور بھارت کو تمام اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے قریب آنا پڑا ہوا یہ کہ انیس سو اٹھانوے کے آخر میں وزیراعظم نے امریکہ جا کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کوفی انان، امریکی صدر بل کلنٹن اور بھارتی وزیراعظم واجپائی سے بات چیت کی اسی دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیراعظم نے پاکستانی ایٹمی تجربات کا دفاع کیا اور دنیا کو بتایا کہ اگر بھارت اب بھی مزید تجربات کرے گا تو ہم بھی کریں گے یہی وہ وقت تھا جب ساری دنیا نے سمجھ لیا کہ پاک بھارت تنازعات کا حل مسئلہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے اس لیے دونوں رہنماؤں پر عالمی دباؤ آیا کہ اپنے تنازعات جلد از جلد حل کریں یہ دباؤ اس وقت مزید بڑھا جب امریکہ نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو پاکستان کی معاشی مدد کے لیے گرین سگنل دے دیا اور ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیاں اٹھانے کا وعدہ بھی کر لیا بھارت پر لگنے والی پابندیاں بھی نرم ہو چکی تھیں لہذا اب دونوں رہنماؤں پر عالمی دباؤ اور حالات کا جبر تھا کہ وہ تنازعات سے آگے بھڑھ کر سوچیں چنانچہ نوازشریف اور واجپائی نے دوستی بس سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا یہ دوستی بس سرویس دہلی سے لاہور تک چلنا تھی واجپائی نے اعلان کیا کہ وہ پہلی بس سے پاکستان آئیں گے یہ بہت بڑا اعلان تھا لیکن پاکستان اور بھارت دونوں جگہ مذہبی جماعتوں نے اسے بہت ناراضگی سے دیکھا پاکستان میں جماعت اسلامی نے واجپائی کی آمد کے خلاف ہرتال اور تحریک کا اعلان کر دیا تو ادھر بھارت میں شیف سینہ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے ہیڈگوارٹر پر حملہ کر دیا کیونکہ بہتر تعلقات ہی کے سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ پاک بھارت کرکٹ میچز کا آغاز کیا جائے اور پاکستانی ٹیم نے بھارت میں پہلے میچز کھیلنا تھے بیس فروری کو واجپائی واگا بارڈر کے راستے پاکستان آئے تو ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا ان کے کافلے نے منارے پاکستان جانا تھا اور اس کی ایک علامتی اہمیت تھی وہ یوں کہ منارے پاکستان پر جا کر بی جے پی کے وزیراعظم نے عملاً اس تاثر کو ختم کرنا تھا کہ بھارت دل سے ہندوستان کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا لیکن اس کافلے کے راستے میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا جلوز تھا اس جلوز کی وجہ سے کافلہ ڈیڑھ گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا پولیس جماعت اسلامی کے کارکنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے جتن کر رہی تھی اور سخت ٹکراؤ کا ماحول تھا جماعت اسلامی کی طرف سے شدید پتھراو اور پولیس کی طرف سے لاتھی چارج جاری تھا اس پتھراو میں کئی سفارتکاروں کی گاڑیاں بھی نشانہ بنیں آخرکار پولیس غالب آئی اور جماعت اسلامی کا پورا جلسہ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد سمیت گرفتار کر لیا گیا پاک بھارت دوستی کا یہ کافلہ منارے پاکستان پہنچا جہاں تینوں مسلح واج کے سربراہان بھی موجود تھے واجبائی نے منارے پاکستان پر کھڑے ہو کر اعلان لاہور پر مہر لگائی اس اعلان میں مسلح کشمیر کے حل کے لیے اتفاق کیا گیا تھا اور یہ آخری موقع تھا جب کسی بھارتی وزیراعظم نے مشترکہ بیان میں مسلح کشمیر کے حل پر پاکستان سے اتفاق کیا ہو اعلان لاہور اگر اپنی روح کے مطابق آگے چلتا تو یہ ایک تاریخی دستاویز ثابت ہو سکتی تھی کیونکہ اس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ اب جنگ نہ ہونے دیں گے لیکن دونوں رہنما شاید نہیں جانتے تھے کہ ان سے بارہ سو کلومیٹر دور تارگل کی پہاڑیوں پر جنگ ہی ہو رہی ہے میجر جنرل جعوید حسن امریکہ میں پاکستان کے ملٹری اتاشی تھے جب وہ پاکستان آئے تو انہیں پاکستان کی نہایت اہم پوسٹ ایف سی این اے یعنی فورس کمانڈ ناردرن ایریاز کا کمانڈر بنا دیا گیا یہ پوزیشن ٹین کور کے انڈر سرف کرتی ہے جس کے کمانڈر اس وقت لیفٹنین جنرل محمود احمد تھے جبکہ چیف آف آرمی سٹاف کے بعد اہم ترین پوسٹ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹنین جنرل محمود عزیز تھے جو خود بھی کچھ سال پہلے ایف سی این اے کے کمانڈر رہ چکے تھے اور اس لیے وہاں کے حالات اور آپریشنز سے خوب واقف تھے ان سب کے بوس یعنی چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف اور جنرل محمود ایک ہی یونٹ سے تھے شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جنرل جعوید حسن نے باقی تینوں جنرلوں کو با آسانی آپریشن کوح پیما پر قائل کر لیا یہ آپریشن کوح پیما کیا تھا؟ جب اس آپریشن کی پلاننگ ہو رہی تھی تو ڈومیل میں شدید سردی میں کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے یہ دونوں جوان آنے والے دنوں میں اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ انہیں اس صدی کی آخری لڑائی اپنی جان پر کھیل کر لڑنا ہوگی اور وہ بھی اس طرح کہ ایک دن میں ایک چمت چینی اور ایک گھولی کے ساتھ جوانوں کی بہادری، جنرلوں کی پلاننگ، بھارتی فوج کی بوفورس گنز اور سفارتی محاذ پر پھیلی کارگل کہانی کی پوری تفصیل آپ کو دکھائیں گے لیکن اگلی قسط میں ہم نے آپ کو اس قسط میں اسامہ بن لادن تالبان اور امریکہ کے تعلق کے بارے میں ایک اشارہ دیا ہے اس سلسلے کی پوری کہانی کہ تالبان امریکہ اور پاکستان میں کیا تعلق تھا اور تیس ٹرکوں کی کہانی کیا تھی یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے اور ذرا ہٹ کے پاکستان ہسٹری کی ایک نقابل فراموش کہانی کہ گرین شیٹس نے پہلا ورلڈ کپ کیسے جیتا تھا یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکتا